عیسائی قوہم کی قرامت ہے کہ آج صوفی ملعہ ملوکیت کے بنجے ہیں تمام یہ بڑی طرح بات ہے جیپال نے کہی ہے لیکن بہت بڑی طرح لیکن حقیقتا بہت بھی بات صوفی ملعہ ملوکیت کے بنجے ہیں تمام سلافتر عاشقہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی ملعہ علماء اور صوفیاء ان کا نظام کیا تھا ملوکیت کے سپورٹ ایک نیگٹی سپورٹ ہے خان کاؤں میں بیٹھو اللہ اللہ کیے جاؤ ضربیں ملائے جاؤ یہ کیے جاؤ اپنے تسکیہ کیے جاؤ اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ اسی نظر کی بچائے چھوڑ کر اوروں کی خاتل یہ جہانے بے سوا اب آج کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اسے کو گھر ہو جائے شیطان ننگا ناچ رات رہا ہے ہمیں سکتا ہے ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے تالیگ ہیں اتنے وہ سالک ہیں وہ فلا سالک آریس میں کام پہ پہنچ گیا ہے آج یہ مقامات یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ سارا معاملہ جو اور ملہ کا معاملہ کیا ہے دو طرح سے ملہ نے سب سے پہلے ہمارے فقہانے متغلب کی حکومت کو جائز تراغ کی یعنی اگر کوئی اس سے اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر تمزہ کر لے جائز اور اور حکمران کے خلاف کوئی مغابت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں قفر کا حکم کر دے قفر کا کائیں پہ حکم دے گا ہوں وہ اپنے عیش بنائے گا اپنے محل بنائے گا اپنے رنگلیاں کرے گا آپ کو قفر کا ہو آپ نے حکم دینے کے نبیت کیا ہے یہ تصور ہے جو سنوی اسلام کے اندر اس کی گھنے میں جڑا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام اس تصناعہ اگر ہے تو شیعہ اسلام وہ تسلیم نہیں کرتے چاہے کھڑے نہ ہو مقابلہ نہ کرے جسیم نہیں کرتے جسیم نہیں کرتے نفرت کرتے یہ ہوتی پوری تاریخ جنگل ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے شیعہ اسلام بندر بیٹھے ہوئے ہیں اس ناغ نے تمام ابو حنیفہ نے تاہل دوارہ نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ پہجے کی پیش پس کی گئی ہے قاضی ارقضات ہو جاؤ گے تم تمہارا فتوہ جو ہوگا وہی قائم بن جائے گا یہ کہاں نہیں جیل کھا ہی مارے کھا ہی شاگر نے قاضی ابو نیوسف رودہ تعلی کر کے تاہل شروع کر اسلام نے کہا جا مزاریت حرام اس کی زمینہ خود کاس کرے شاگر صاحب نے کچھ سوئی سی شرطیں لگا کے مزاریت جائز کیوں ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاہیردار جیسے کنسلہ ایک ہم کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے اس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں سنٹی پیڑ یہ پاؤں ہوتے ہیں یہ تیس سداری منصف دار ہے یہ بیس سداری منصف دار ہے یہ دس سزاری ہے یہ پانچ سزاری ہے ان پاؤں پر انتے کھڑی ہوتے ہیں یورپ میں کیا تھا یہیں فیوڈلز بیرنز لارڈز انتے اوپر باشا یہاں سے اور آپ نے دے دی بڑی جاہیر لیکن یہ ایک آدمی کیسے کاس کرے گا اسے مدارے چاہیے ابو حریفہ کہہ رہا ہے حرام ہے کیسے بات بنے گی اپنے جواز ہے یہ شرطن والی جواز ہے نمبر تین اس سے بھی زیادہ تلخ سود کی بھی ایک بنجائش اسلام میں پیدا کرتا ہے یہ ہماری فقہ جانے لیے فقہ کی بات کر رہا ہوں کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل یہ فقہ دین نہیں ہے اور نمبر دو علمان علم کرام کی جو بھی بات کی ہے جو ان چیزوں کو جو باہت جو تنیادی مسائل ہیں ان کو بحث کا نظام کا جو محضور بنایا ہے یہ دونے چیزیں بھی وہ سے بھی امریکہ درمہ سرد ہو جاتا یہ پیسیفیکیشن جو ہے پیسیفائی کر دینا عوام کو طلب تقدیر ہو جانا کوئی متغلب ہے کہ کوئی بھی ہے بھائی طاقت والا ہے امریکہ آگیا ہے اب تو ماننا ہے اب تو وہی اندر ممنون ہے امریکہ اسی کا حکم ماننا ہے یہ آئیے کہ وہ کفر کا حکم ہو بس اور یہ کہ جاہرداری جو ہے وہ جائز ہے حالانکہ آپ کے علمی رہنا چاہیے پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن رب العزیز انہیں صرف دو کاملوں کیے تھے کیا تیجید کی تھی ابھی نہ فرقہ بندی پستی تھی نہ فرقہ بندی تھی نہ علم کلام تھا نہ شائرات تھے نہ اور لوگ تھے کوئی پیسے تھی دوئی چیئے تھی ایک مورسی بادشاہت اور دوسرے لاغیرے دو ہی تو کام کیے نہیں انہوں نے کہا مجھے چھوٹے نومنیٹ کیا ایک شخص نے خلیفہ میں نہیں تیار ہوں اس کے قبول کرنے کے لیے اللہ یہ کہ لوگ چاہے ہیں لوگ کا ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے پہلی کی بات خطر انہوں نے دوسری انہوں نے منگائی خیچی اور ساری دستار ذات منگوالی جو جاہیرے دی گئے ان چند سے پہلے اور وہ سب کینچی سے شریڈر اس وقت اجاز نہیں ہوا تھا بڑا منہ آسان کام ہو جاتا وہ کینچی سے سارے قطر کرنے کے لیے کوئی جاہرے ہو لیکن اس کے بعد کیا ہوا جاہرے داری بھی آئی دہر حاضر داری آئی کہ ساری شیطانی جو ہے چکر فارق سارے آگئے تو فرمایا یہ ہماری صحیح پیہم کی قرامت ہے کہ آج صوفیم اللہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیل تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام قوالی بھی کیا کرتی ہے آپ کے قوائے عملی کو ختم کر کے اسر دل کرو علم کلام بھی یہی کرتا ہے مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پل جافی ہے یا اس کی ذات کا جنہ صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں اس کائنات کا کیا ہے رب کے حادث میں قدیم یا کائنات حادث ہے اللہ کی ذات پل جیلے رب کا کیا ہے کیا کلیکشن ہے یہ مسائل جو لا جنہل ہیں یہ اس ماورہ اس اس تب کے سطح جو خیل کمام کا دل تو بھائی مقید نہیں قرآن میں حدیث نے پچھڑا ہے ہے اپنی جو مسائل ہے سلسفہ میں بحثیں ہوتی ہیں جو سلسفہ میں ہوتی ہیں جو سلسفہ میں ہوتی ہیں